ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینلر موریا سٹوری میں آج کی نیو سٹوری شروع کرتے ہیں جو کی ویبھاو کی ہے ویبھاو جو چھبیس سال کا ہے اس کی ابھی ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور اس کی ایک خوبصورت سی بیوی بھی ہے یہ دونوں ہنیمون بنانے ہمارچر گئے تھے جہاں انہوں نے چار دن گزارے اب ان کے دلی اپنے گھر واپس آنے کا سمیں ہو گیا تھا دونوں اپنی گاڑے میں بیٹھ گئے اور دلی کے لیے چل دی رات کے گیارہ بج گئے تھے اب وہ ہمارچر کی گھاٹے کو پار کرنے ہی والے تھے روڑ بلکل سنسان تھی اور گاڑی بلکل تیجی میں جا رہی تھی اچانک ویبھا کو اپنی گاڑی کے آگے ایک عورت دکھی جس نے لال رنگ کی ساڑھی پہنی تھی وہ دور سے ہی ہاتھ ہلا کر گاڑی کو روک رہی تھی اس کو دیکھ کر ویبھا کی بیوی نے اسے گاڑی روکنے سے منع کر دیا کیونکہ اس کو در تھا کہ یہ کوئی لوٹ پارٹ کرنے کی چال ہو سکتی ہے لیکن وہ عورت گاڑی کے سامنے آگئی جس سے ویبھا کیوں گاڑی روکنے پڑی وہ عورت جور جور سے دروازے کو پیٹنے لگی اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بڑی مصیبت میں ہو ویبھا کی بیوی نے اسے گاڑی کا دروازہ کھولنے سے منع کر دیا اس نے کہا کہ یہ کوئی چال ہو سکتی ہے اسے باہر نہیں جانا چاہیے پر ویبھا نے بولا کہ اگر سچ میں یہ کسی مصیبت میں ہوگی تو اور اسے ہماری ضرورت ہو کیونکہ اس کو دیکھ کر وہ اچھے خاصے گھر کی لگ رہی تھی یہ بولتے ہی ویبھا نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور باہر آ گیا وہ عورت گھبراتے ہوئے بولی پلیج میری مدد کرو ویبھا نے بولا کیا ہوا ہے اس عورت نے جواب دیا کہ میری گاڑی نیچے کھائی میں گیر کر ایک پیڑ سے ٹکرا گئی ہے اور اس میں میری چھوٹی سی بچی فسی ہوئی ہے پلیج اس کو باہر نکالو یہ سنتے ہی ویبھا کی بیوی بھی باہر آ گئے اور تینوں کھائی کی اور بھاگے انہوں نے دیکھا کہ وہ گاڑی تھوڑی نیچے ایک پیڑ سے ٹکرائی ہوئی ہے ویبھا چھٹ سے نیچے گی اور گیا اس نے دیکھا کہ پیچھے والی سیٹ پر ایک بچی بیٹھی ہے جو رو رہی ہے ویبھا نے دروازہ کھولنا چاہا پر وہ نہیں کھلا دروازہ اٹکا ہوا تھا اس نے بہت کوشش کی تب جا کر وہ دروازہ کھلا ویبھا نے اس لڑکی کو باہر نکال کر اپنی گودے میں رکھ لیا پر لڑکی ابھی بھی روئے جا رہی تھی اور ممی ممی کر رہی تھی تب ہی ویبھا کی نظر آگے والی ڈرائیونگ سیٹ پر گئی جہاں اسے کوئی بیٹھا ہوا لگا لیکن آگے والی گاڑی کا شیشہ دھندھلا تھا تو صاف نظر نہیں آ رہا تھا اس نے اپنے کپڑے سے اسے صاف کیا اور جو ویبھا نے دیکھا اسے دیکھ کر اس کی پیرو تلے کی جمین ہی کھسک گئی اس کو وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا اس نے دیکھا کہ آگے والی سیٹ پر اور کوئی نہیں اس بچی کی ماں تھی جو مدد کے لیے ویبھا کو بلا رہی تھی اس نے دیکھا کہ وہ عورت کے ماتے سے کھون نکل رہا ہے اور اس کی موت ہو چکی ہے ویبھا کی پتنی نے ویبھا کی حالت دیکھ کر جھٹ سے اس کے پاس آئی اور وہ بھی یہ نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئی یہ دیکھتے ہی ویبھا اور اس کی پتنی نے پیچھے کی اور دیکھا جہاں وہ عورت کھڑی تھی پر وہاں اب کوئی نہیں تھا دھنے واد دوستو اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کرنا